بٹھنڈا وچ کل تو پہی بارشتے گڑے ماری نے کسانہ دیا چنتہ ودا دیتی ہے کسانہ دی پتہ ونگ پالی ہوئی فصل ہے اور گڑے ماری دی پینٹ چار دی ہوئی نظر آرہی کبھر تصویرہ وکھلو کہ آخر کار فصل دا حال کی ہے سب تو زیادہ فصل خراب ہوئی ہے کنک دی کنکنوں کافی زیادہ نقصان ہوئی ہے کیونکہ گڑی ماری دینا کنک ہے وہ پوری طرح پکی ہوئی سی اور ترتی دی نال وشی ہوئی کنک دی فصل ہے نظر آرہی ہے حالانکہ کنک دی نال نال چاہے سروں دی گل ہوئے چاہے ہور جڑیاں فصلہ ہون سبجیاں ہون انہ دے بھی کافی زیادہ پر باب ہے کل دی بارش دا پہ ہے کیونکہ کل تو لے کے رک رک کے بارش ہو رہی ہے پوری رات بھی بارش ہون دی رہی ہے حالانکہ دن نکل نیسار موسم کافی صاف ہے پر کل دی گیڑا نقصان دی گل کیتی جاوی تا کنکہ نو کافی زیادہ نقصان ہویا کنکہ نے جڑیاں وہ ڈگیاں ہویاں نظر آرہی ہیں اگر اسے طرح بارش ہو رہا انہوں نے دینا دے بھی چھون دیا ہے تا کسان نا دا پاری نقصان ہو گیا ہو رہے آئے گا تاں کر کے کسان نگڑے وہ معافضے دی مانگ کر دینے کسان کہندے کہ ساڑھی ہم فصلہ نے وہ پوراں طورتے خراب ہو چکی ہیں انہوں نے اس دا معافضہ ہے کتنا کتے سرکار دے وے پر تصویرانج دیکھو گیڑی کنکہ ہے وہ پوری طرح پک چکی سی ترتی دنال ویس چکی ہے ہون کٹن دے ویچ کافی زیادہ مشکل ہو گی جتے مہنگی کمبائن دنال اس کنکنوں کٹنا پڑنے دوسرے پاسے لیور ہے جیڑی او بھی مہنگے ریٹان دے اوپر کسان نو لیونی پہنی ہے تا کر کے پچھلے دنان دی بارش دینال کسان نیا مشکلانی جیڑیاں وہ کتنا کتے ودی ہیں نیا اور کسان کہہ رہے ہیں کہ سانو معافضہ دیتا جاوے خراب ہونیا فصلان دی گردوری ہے جیڑی وہ پورن طورتے کرائی جاوے تے جلدی تو جلدی گیڑی نقصان ہے اس دی پرپائی ہے جیڑی وہ سرکار جلدی تو جلدی کرے کھیتان دے ویچہ حالات کینے ایک انکدی فصل ہے جیڑی تقریبا پاک کے آلموس تیار ہو چکی سی پر رات دی رک رکے ہو رہی بارشتے گڑے ماری نے کسان دی گیڑی پکی ہوئی فصل دے اوپر کتنا کتے گڑے آن دینا کافی یادے نقصان کیتا ہے تاکر کے کسان انہا خراب ہونیا فصلان دے معافضے دی پانک کرنے صرف کنک دی فصل خراب نہیں ہوئی سروں تو لے کے جنیاں بھی سبجیاں سبجیاں نو بھی کتے جا دے پر بابید اس گڑے ماری نے کیتا ہے بٹھنڈا دی گل کیتی ہے بٹھنڈا دے ویچ پانکتو چھے ایس طرح دے علاقے نے جتھے کافی یادے نقصان فصلانو ہویا ہے تاکر کے کسان جتے بندیاں ہی مانگ کر رہی ہیں کہ جلدی جلدی شپیشل گرداری نا فصلان دی کرائی جاوے اور کسان نو موافضہ ہے جیڑا وہ بندہ سامیسر دیتا جاوے کنک دے نال نال جیڑی سروں دی فصل ہے سروں کافی یادے نقصان ہویا ہے سروں دی فصل بھی کنک دے مانگ تقریبا پاکے تیار ہو چکی ہے اور سروں دی فصل دے اوپر بھی گڑے ماری نے کافی یادے نقصان کیتا ہے تیجہ نقصان ہے سبجیاں دا سبجیاں بھی کتنے کتے جاکے سے گڑے ماری دنال پر بابت ہون جانے اور کسان ہے جیڑا کتنے کتے پاکی ہوئی فصل جدو کسان دی خراب ہون دیا تھے جاہر طورتے پریشانی کسان دنو ہون دیا پر موسم ماہری ہی کہہ رہے کہ انہوں نے دناندے ویچے موسم اگر دوبارہ تو خراب ہون دیا تھا کسان نے چنتا ماں خور بھی وز سک دیا نے بٹھنڈا تو سہی جوگی کیمریمن آمن دیب سنگھ دینال سورج پان نیوز ایٹین پنجاب بٹھنڈا ویچھ کل تو پہی بارشتے گڑے ماری نے کسان دیا چنتا ودا دیتی ہیں کسان دی پتہ ونگ پالی ہوئی فصل ہے گڑے ماری دی پینٹ چٹ دی ہوئی نظر آرہی کبھر تصویرہ وکھلو کہ آخر کار فصل دا حال کی ہے سب تو زیادہ فصل خراب ہوئی ہے کنک دی کنکنوں کافی زیادہ نقصان ہوئی ہے کیونکہ گڑی ماری دینال کنک ہے وہ پوری طرح پکی ہوئی سی اور ترتی دینال ویشی ہوئی کنک دی فصل ہے نظر آرہی ہے حالانکہ کنک دے نال نال چاہے سروں دی گل ہوئے چاہے ہور جڑیاں فصلہ ہون سبجیاں ہون انہ دے بھی کافی زیادہ پر باب ہے کل دی بارش دا پہ ہے کیونکہ کل تو لیکن رک رک کے بارش ہو رہی ہے پوری رات بھی بارش ہون دی رہی ہے حالانکہ دن نکل نیسار موسم کافی صاف ہے پر کل دی گیڑا نقصان دی گل کی تی جاوی تا کنکانوں کافی زیادہ نقصان ہوئی ہے کنکانے جڑیاں اور ڈگیاں ہوئی ہیں نظر آرہی ہیں اگر اسے طرح بارش ہو رہا انہوں نے دینا دے بھی چھون دی ہے تا کسان نا دا پاری نقصان ہو گیا ہو رہے آئے گا تا کر کے کسان نگڑے وہ معافضے دی مانگ کر دینے کسان کہندے کہ ساڑھی ہم فصلہ نے وہ پوراں تا عورتے خراب ہو چکی ہیں اس دا معافضہ ہے کتنا کتے سرکار دے وے پر تصویران دیکھو گیڑی کنک ہے وہ پوری طرح پک چکی سی ترتی دنان ویش چکی ہے ہونک کٹن دے ویچ کافی جادے مشکل ہو گی جتھے مہنگی کمبائن دینا اس کانکنوں کٹنا پینے دوسرے پاسے لیور ہے جیڑی وہ بھی مہنگے ریٹان دے اوپر کسان نو لیونی پینے تا کر کے پچھلے دنان دی بارش تینال کسان نیا مشکلانی جیڑیاں وہ کتنا کتے ودی ہیں نیا اور کسان کہہ رہے ہیں کہ سانو معافضہ دیتا جاوے خراب ہو یا فصلان دی گردوری ہے جیڑی وہ پورن طورتے کرائی جاوے تے جلدی تو جلدی گری نقصان ہے اس دی پارپائی ہے جیڑی وہ سرکار جلدی تو جلدی کرے